ہاں ہاں ٹھیک ہے تم پسند آگی نا بس لڑکے کو لیاو تاکہ بھائی میں باتچیت تو کروں نا اسے ہاں وہ تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ بی بی مرکے یہ دو بچے ہیں بچے تو بڑے ہیں نا بس کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان میری شادی کی فکر کرنا بند کرتے ہیں آپ انوشا کی طرف دھیان دیں کیسے بھول جاؤں مرمان کہ تم نے میرا گھر اور انوشا کو سماننی کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دی نہیں نہیں بھائی جان قسمتوں کے فیصلے تو اوپر والا کرتا ہے اور وہ کند کہہ دے تو کسی کی کیا مجال بھابی کے انتقال کے بعد اگر میں انوشا کو نہ سنبھالتی تو کون سنبھالتا اور پھر آپ کو تو یادی ہے جب امی اببو کا انتقال ہوا تو بھابی نے ماں اور باپ دونوں بن کے مجھے پالا تو میں نے بھی تو خودغرضی دکھائی ہے اگر میں سیلپش نہ ہوتا تو انوشا کے بجائے تمہارا گھر بسانے کی فکر کرتا نہیں بھائی جان آپ یقین کیجئے میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی خوشی سے کیا تو آپ میری خوشی پوری ہونے دونے تاکہ قیامت کے روز امی اببہ کے سامنے سلخر ہو سکنا بننا مجھے قبر میں بچان نہیں آئے گا تم پریشان نہ ہو میں تمہارے لئے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا سب کچھ تمہاری مرضی اور خوشی سے ہوتا ان کا فوڑا ہے آپ ہاں جی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوں بیٹھ کے معاملہ طے کر لیں گیا جی وقت بھی کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے آج میں لیکل دوسرا دن سائرہ کو کتنی خواہش تھی کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہی رخصت کرتی لیکن موت کس کو محلت دیتی ہے مجھے تو فکر ہے کہ اعجاز اور انوشہ کو کون سنبھالے گا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں باجی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ نکاح مقرر کردہ تاریخ پر ہی ہو بھلے ہی سادکی سے ہو جائے اگر یہ ممکن نہیں ہے آنٹی کیوں ممکن نہیں ہے بیٹا انوشہ ابھی بہت جھوٹی ہے ابھی کچھ سالوں تک میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا وقت اور اب بعض سالوں پر آگئی سالوں کی بات نہیں ہے لیکن چند مہینے تو لگیں گے نا پلیز خانہ فلال میں شادی کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں انوشہ کو میری ذکویت ہے موسیقی موسیقی